مہرر آنن فانن اس کا گھر تو باہ ہو گیا تھا کرپال سنگھ کی شکل اس کی آنکھوں میں پھرنے لگی اس نے کرپال سنگھ کو دو بار اپنے مکان پر دیکھا تھا جب وہ اس کے والد سے زمگلنگ کے سلسلے میں پات چیت کرنے آیا تھا اور دونوں بار اس کے والد نے کرپال سنگھ کو گھر سے نکال دیا تھا سلطان نے اسی وقت اپنے باپ سے کہا تھا ابو یہ کافر ہمارے ملک کے دشمن ہیں آپ انہیں پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتے اور اس کے ابو نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا میں انہیں موت کے حوالے کروں گا تم دیکھتے چاہو سلطان کے ابو نے دیر کر دی اور کافروں نے انہیں موت کے حوالے کر دیا وہ بوجھر قدم اٹھا تھا اس کمرے میں آ گیا جہاں اس کے باپ کی لاش اسی طرح پلک پر پڑی تھی پولیس کے آنے سے پہلے وہ لاش کو وہاں سے اٹھانا نہیں چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی تین سپاہی تھے ایک حوالدار تھا اس نے کمرے میں دھر ادھر دیکھا لاش کا جائزہ لیا سلطان کی طرف دیکھ کر پوچھا آپ کو کسی پر شک شبہ ہو تو اس کا نام بتائیں سلطان نے والد کی لکھی ہوئی تحریر حوالدار کے حوالے کر دی حوالدار نے اسے غور سے پڑھا کہنے لگا یہ تو رینجرز کا کیس ہے بادشاہو ایسا کریں صبح رینجر ہیڈکوارٹر میں جا کر ریپورٹ لکھوائیں سلطان نے کچھ نہ کھا وہ چپ رہا پولیس چلی گئی سلطان نے جیپ لگائی سلطان نے جیپ نکالی اور بورڈر کو جاتی کچھی سڑک پر آ گیا دیوانوں کی طرح جیپ چلاتے ہوئے اس نے سین کو جگہ جگہ تلاش کیا جیپ ایک طرف کھڑی کر کے اجار زمینوں اڈرز نالوں تیلوں میں دیکھا مگر کرپال سنگھ اور کالیداز وہاں سے نکل کر بہت دور جا چکے تھے سلطان کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ واپس آ گیا اس نے ٹوچ لی اور اندھیرے میں آہاتے کی دیوار سے دوسری طرف مارٹوں کے باغ میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا باغ کی میٹھ کے قریب اس کی نظر اپنے کتے ہموتی پر پڑی کتہ بے ہوش پڑا تھا اس نے وہ سینگ بھی دیکھا جس میں بھرا ہوا آدھا کیمہ کتے نے کھا لیا تھا کرپال سنگھ کی ساری سکیم اس کی سمجھ میں آ چکی تھی وہ باب کی لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس کے سبر کا بند ٹوٹ گیا اور وہ دونوں ہاتھوں میں چھیرہ چھپا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگا رونے سے دل کا خوبار ذرا ہلکا ہو تو نسرین کی شکل آنکھوں کے سامنے آ گئی اس کا خون جیسے اُبلنے لگا اس کی مٹھیاں بینچ گئے اپنے آپ اس کے ہونٹوں سے ایک امکار سے نکلی پھر اس نے دونوں ہاتھ آسمان کے طرف اٹھا دیئے اور آجزی سے کہا یا اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں اب تیرے سوہ میرا میری عزت کا رکھوالہ اور کوئی نہیں میری اس گھر کی نسرین کی عزت کی حفاظت کرنا سلطان ساری رات باپ کی لاش کے سرحانے سر جھگائے بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہا باپ کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہا صبح اس نے اپنے دوست پرویز کو فون کر کے اس سارے سانہے کی اطلاع دی وہ اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر آ گیا اکبر شاہ کی لاش کو مکان کے اہاتے ہی میں دفن کیا گیا قریبی گاؤں کے کچھ لوگ بھی آ گئے تھے سلطان اپنے دوست پرویز کو ایک طرف لے گیا کہنے لگا میرے دوست اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے مجھے بتاؤ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں پرویز نے سلطان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سلطان کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے اس نے کسی بہت بڑے توفان کو اپنے اندر روک رکھا ہو تم پرویز کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جس کے جواب میں سلطان نے کہا مجھے اپنی منگیتر کو کافروں کے جنگل سے چھوڑانا ہے اپنے باپ کے قاتلوں سے قتل کا بدلہ لینا ہے میں ان کے تلاش میں جا رہا ہوں مگر پرویز نے حقلاتے ہوئے کہا اس میں بڑا خطرہ ہے سلطان سلطان کے آنکھوں میں شولے لپک رہی تھے خطرہ؟ کس کا خطرہ؟ جان کا خطرہ؟ فکر نہ کرو میں نہیں مروں گا جب تک میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتا جب تک میں نصرین کو واپس نہیں لیاتا میں نہیں مروں گا مگر سلطان وہ دشمن ملک ہے کس کے پاس جاؤ گے؟ کہاں رہو گے؟ پکڑے گئے تو وہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے سلطان نے جواب دیا یہ باتیں تم سوچتے ہو تمہیں ایسی باتیں ہی سوچنی چاہیے میں ایسی باتیں نہیں سوچتا مجھے ایسی باتیں سوچنی ہی نہیں چاہیے جب دن ڈھل گیا اور شام کا اندھیرہ پھیلنے لگا تو سلطان اپنے مرہوم والد کی کمرے میں گیا ان کا صندوق کھول کر بریف کیس نکالا اس کے والد کا بریف کیس تھا جس میں انہوں نے اپنا وہ میڈل سنبھال کر رکھا ہوا تھا جو انہیں سرویس کے زمانے میں دشمن کے خلاف شجاعت کا مظاہرہ کا نیبر ملا تھا سجاعت کے میڈل کو چھومتے ہوئے سلطان کا جسم شولے کی طرح بھڑک رہا تھا اس نے میڈل بریف کیس میں رکھا صندوق کو تالہ لگایا دوسرے کمرے میں آ کر پالو نائک سویٹر کے اوپر گرم جرسی پہنی اپنا لائسنس والا ریبولور اور فالتو گولیاں جیب میں ڈالی چار ہزار کے کرنسی نوٹ بٹوے میں رکھے اور آہاتے میں باگ کی قبر پر آ گیا اس نے فاتحہ پڑھی اس نے فاتحہ پڑھ کر اپنے باگ کی مغفرت کے لئے دعا کی اور اپنی جیپ کی طرف بڑھا جہاں اس کا جگری دوست پرویز پہلے سے موجود تھا مکان کی جا بھی پرویز کے حوالے کرتے ہوئے سلطان نے کوئی بات نہ کی اس کا چہرہ تلت مارا رہا تھا پرویز کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلطان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا پرویز کافر نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میں نے سب کو مارڈا ہوں چاہے خود بھی مر جاؤں جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور تیزی سے مکان کے آہاتے سے باہر نکل گیا وہ اس علاقے میں پلاہ بھڑا تھا اس نے بورڈر کروز کرنے کی بڑی کہانیاں سنرکی تھی بعض سرحدی دیہات کے لوگوں کی زبانی اس سے بڑی معلومات بھی حاصل ہوتی رہی تھی اگرچہ ان معلومات سے فائدہ اٹھانے کا اس کا کبھی بھی کوئی ارادہ نہیں ہوا تھا مگر اس ساری معلومات ایک کمانڈو کے حیث سے وہ اپنے ذہن میں جمع کرتا رہا تھا آج ان معلومات سے فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا تھا وہ بری تیزی سے کچھے راستے پر جیپ کو اڑاتے لیے جا رہا تھا اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا کچھا راستہ ایک کھال پر جا کر ختم ہو گیا اس نے جیپ کھال کے کنارے پر ڈال دی یہ کھال آگے جا کر دریا میں گرتا تھا دریا ہی اس کا ٹاٹر تھا رات کی تاریخی چاروں طرف چھانے لگی تھی سرمئی آسمان پر تارے نکر رہے تھے کچھا راستہ ناہموار تھا اس نے جیپ کی بتیاں جلا رکھی تھی جب دریا کا کنارہ قریب آ گیا تو اس نے بتیاں بجھا دی جیپ کے رفتہ رائستہ کر دی یہاں مٹی کے ٹبے تھے جن کے اندر قدرتی غار بنے ہوئے تھے ایک خاص مقام پر پہنچنے کے بعد سلطان نے جیپ روکی نیچے اترا ہیلے کے غار کا جائزہ لیا پھر جیپ کو آہستہ آہستہ چلا کر غار کے اندر لے گیا اپنے کمانڈو چاکو سے بہت سی جھڑیاں کاٹ کر جیپ کو جتنا کر سکتا تھا کہ یہ مفلاج کیا غار کے موہ پر کھڑے ہوئے دریا کے مشرقے کنارے کو دیکھا جس کے کنارے پر اگے ہوئے سرکنڈوں کے کتار سائے کی طرح دور تک چلی گئی تھی اس کے معلومات کے مطابق یہاں سے اس نے اپنی جان خطے میں ڈال کر اندھیرے میں دریا پار کرنا تھا اپنے باپ سے لی ہوئی کمانڈو ٹریننگ نے اسے سکھایا تھا کہ اگر کشتی نہ ہو تو آدمی تیرنا بھی جانتا ہے وہ دریا کس طرح پار کیا جاتا ہے اپنے باپ کی دی ہوئی دربیت پر عمل کرتے ہوئے اس نے ایک خاص احتمال کیا اور دریا میں اتر گیا وہ گنارے کے ساتھ ساتھ دریا کے مخالف رکھ پر جار رہا تھا یہ مشکل کام تھا مگر وہ جوان تھا کافر سے اپنے غیرت کا پدلہ لینے کا عظم جنگاریاں بن کر اس کے خون میں گردش کر رہا تھا اسے معلوم تھا کہ وہ موت کے موہ میں جا رہا ہے مگر اسے اس کی فکر نہ تھی وہ ایک طرف سے مڑنے ہی جا رہا تھا صرف ایک بات کی اسے فکر تھی کہ کہیں وہ انڈیا کی بارٹر سکیورٹی فورس کی گولیوں کا نشانہ نہ بچے وہ اس وقت تک ہر حالت میں زندہ رہنا چاہتا تھا جب تک وہ اپنی منگیتر نسرین کو واپس نہیں لیا تھا اور اپنے باپ کے قاتلوں نسرین کو واپ کرنے والوں کو جنڈ جنڈ کر موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتا اس کے اندر انتقامی جذبات کا ایک توفان شور مچا رہا تھا مگر اس کا ایک چہرہ ایک چٹان کی طرح خموش اور پورا زم تھا وہ جانتا تھا کہ سمگلروں اس کے باپ کے قاتل کرپال سنگھ اور کالیداز اسے راست انڈیا میں داخل ہوئے ہوں گے یہ کوئی آسان کام نہ تھا قدم قدم پر موت کا سامنا تھا کسی طرف سے بھی سرچ لائٹ کی روشنی ایک دم اس پر پڑھ سکتی تھی پھر گولیوں کی پوچھاڑ اور اس کی خون الود لاش دریا میں تیر رہی ہوتی بہرحال سلطان دریا پار کر گیا جس جگہ سے اسے دریا پر کرنا تھا اسی جگہ اس نے دریا کو پار کیا وہ کہ اس مگلنگ کا مار لے کر نہیں جا رہا تھا نہ اس نے اس مگلنگ کا مار لے کر واپس آنا تھا وہ اپنی عزت واپس لینے اور اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں سے بدلہ لینے جا رہا تھا چنانچہ اب چنانچہ اب ہم اپنی داستان کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جب سلطان دریا کو کافی پیچھے چھوڑایا تھا اور ستاروں کے مدھم روشنی میں وہ جار علاقے سے گزرتا ہوا ابھی تک اسے کوئی آدمی نہیں ملا تھا اسے یہ بھی پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ انڈیا کے علاقے میں آ گیا ہے چاروں طرف اندھیر رکھا اور کہیں کہیں درختوں میں جھنٹ سیاہ دھبوں کی طرح نظر آ رہے تھے جس جگہ سے اسے وہ گزر رہا تھا وہاں بقا کوئی بقائدہ کچھا رستہ یا پکڈنٹی نہیں تھی ویران میدان تھا کھیت بھی نہیں تھے جھاڑیاں اکی ہوئی تھیں چلتے چلتے اسے اپنی دائیں جانے زمین میں اونچی ہوتی نظر آئی یہ کسی خال کا کنارہ تھا بائیں طرف کچھ درخت تھے خال کا کنارہ آگے جا کر بائیں جانے گھوم گیا تھا ادھر سے کسی ٹرک کی آواز سنائی تھی سلطان دوڑ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا ایک ٹرک خال کے موڑ بھر سے نکل کر سامنے آ گیا اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھی انجین کا شور بتا رہا تھا کہ یہ فوجی ٹرک ہے سلطان دے اپنا سانس روک لیا کیونکہ یہ فوجی ٹرک اسے جھاڑی سے جہاں وہ چھپا ہوا تھا کوئی بیس تیس قدموں کے فاصلے پر جا کر خال کے ڈھال کے پاس روک گیا اس میں سے دو آدمی باہر نکلے اندھیرے میں سلطان انہیں پوری طرح نہ دیکھ سکا اس میں سے ایک فوجی اس میں سے ایک آدمی نے انچی آواز میں کھا چلوئے نیچے آ آ کر بکسے لے جاؤ خال کے اوپر ایک آدمی کسایا نامدار ہوا وہ نیچے اتھو کر ٹرک کے پاس آ گیا جب وہ ٹرک کی ہر لائٹس کی روشنی میں آیا تو سلطان نے دیکھا کہ وہ سکھ فوجی تھا انڈین بورڈر سکیورٹی فورس کے وردی میں تھا سلطان تو اپنی ہماکت کا احساس ہوا وہ غلطی سے انڈین بورڈر سکیورٹی فورس کے کسی پوسٹ کے بلکل قریب نکل آیا تھا جب تک وہ ٹرک وہاں سے واپس نہیں چلا گیا سلطان جھاڑیوں کے پیچھے بے حص و حرکت پڑا رہا ریپ ٹرک کی آواز آنی بند ہو گئی تو وہ اٹھا اور خال سے ہٹ کر شمال مشرق کے جانب روانہ ہو گیا یہ جان کر اسے اتمنان ہوا کہ وہ انڈیا میں اپنے دشمنوں کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے تو دوستو کیسے لگے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اب میں دوستوں سے شیئر کرنا مطبول لے گا مزید یہ کہ پوری کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کی نشان کو بھی دبا دیجئے حاکہ اس کی مکمل اپیسوڈ آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں اپنا اور اپنے ملکی حظیم پاکستان کا بہت خیار رکھئے گا اللہ نگوان